امپورٹنس لوگوں کے دل سے آتی ہے خامق ہے کہ آپ کی بکواس کرنے سے آپ کی بولنے سے امپورٹنس نہیں آتی وہ کام کیوں نہیں کرتے کہ لوگ آپ کو اپریشیئٹ کریں آپ کہیں سے گزریں تو آپ خود بخود اٹینشن سیکھ کر جائیں اگر وہ کسی محفل کے اندر جاتے ہیں تو وہ زبردستی جو ہے نا وہ سیاسی گفتگو شروع کر دیتے ہیں زبردستی جو ہے نا وہ سٹیٹ کرانا شروع کر دیتے ہیں آپ ان سے کوئی بات کریں وہ سیر کے اوپر سوا سیر ہوتے ہیں مجھے آپ کی باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے میرے بارے میں بات کرو یا میرے سے بات کرو مطلب سینٹر آف اٹریکشن جو ہے نا وہ مجھے بنا آپ کی بکواس سننے نہیں آیا ہوں میں اپنی بکواس سنانے آیا ہوں مطلب یار میں ایسے ایکشنز کروں کہ مطلب لوگ مجھے دیکھیں ایسے کرتے ہیں کہ لوگ واقعی دیکھیں یا ان کے سر پر سینگ ہے کہ یہ بولے ہی جا رہے ہیں چپنی ہو رہے ہیں وہ سکینڈل کرتے ہیں اب سکینڈل کیا ہے اٹینشن سیکھ کرنا اس کو کوئی نہ رول مل رہا ہے نہ کوئی سکوائی ویٹیزمنٹ مل لی ہے اب وہ کیا کرتا ہے وہ سکینڈل بناتا ہے وہ اچھے پولیٹیشن ہے وہ جو ہیں ہر روز آتے ہیں ٹی وی پہ اٹینشن سیکھ کر ہوتے کون ہیں جو اپنے آپ کو بس پریزینٹ کریں اور اپنی باتیں کریں کہ میں بس یہ کر رہا ہوں میں بس وہ کر رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں میری سنو نکالو گے تو مجھے اس سے اگرز نہیں ہے میں بھی جا رہا ہوں سیلفش ہو جاتے ہیں اتنے سیلفش ہو جاتے ہیں کہ بس ان کو صرف اپنی پروہ ہوتی ہے کہ میرے ساتھ جو ہے نا وہ اچھا ہونا چاہیے اور اگر خوزانہ خاصتہ کچھ برا ہو جائے ان سے کوئی چیز چھین لی جائے رونا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار میرے ساتھ یہ غلط ہو گیا میرے ساتھ یہ غلط ہو گیا اور جھوٹے جھوٹے بہانے بناتے ہیں اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے اٹینشن سیکر کا مسئلہ کیا ہوتا ہے اس کو چاہیے امپورٹنس میری زبان میری امپورٹنس ہے تو میں جو بھی ہوں بولتا رہا ہوں بولنے کی اپنی اہمیت ہے مگر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہاں کتنا بولنا ہے کام کریں کہ جس سے ہم لوگوں کے دل کے اندر اتر جائیں اور لوگ جو ہیں ہمیں اچھے الفاظوں میں یاد رکھیں اٹینشن آٹومیٹنس مل جائے یہ امپورٹنس ہوتی ہے نا وہ خود بیانی کی جاتی پر ازبط اس کے کہ اگر آپ خود اپنی اہمیت بتا رہے ہو کہ میں ہاں میں ہوں ادھر ہاں میں ہوں ادھر میری اٹینشن ہو مطلب لوگ میری طرف دیکھیں واہ واہ مطلب یار کیا بات کر دی ان صاحب نے مطلب یار ان کو کتنی نالج ہے اوہ فو یہ تو بہت ہی سا پردست بندر آپ ایک کیمرہ لے لیں یا موبائل فون لے لیں اپنی ویڈیو ریکارڈ کریں اور دنیا کو دکھا دیں اگر آپ خامہ خائی کے بولتے جاؤ گے تو سیب اور سیب آپ ایک اٹینشن سیکھ کر رہے ہو اور کچھ نہیں کر رہے ہو السلام علیکم میرا نام ہے خورم زاہد انجور وچنگ سستہ پاڈکاست سیزن ٹو اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے موٹیویشنل سپیکر اسد نوابزاد بھائیوں اور بہنوں دل کے گہرائیوں سے اسد نوابزادہ کا سلام صحیح ہے اسد بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آج کس سوشل ایشو کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں خورم بھائی ہمارا جو ٹوپک ہے وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹوپک ہے صحیح ہے اور ہمارے ٹوپک کا نام ہے don't be an attention seeker اوہ مطلب یار بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زبردستی کی attention سیکھ کرنے ہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کون لوگ ہوتے ہیں یہ خورم بھائی دس میں سے آپ کو ہر چوتہ بندہ ایسا ملے گا چھا کہ جو کہتا ہے کہ بھائی میرے بارے میں بات کرو اور میری ہی بات ہو اور میرے ہی گرد گھومتے رہو ایسے ہی ہے پھر مطلب مجھے آپ کی باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے میرے بارے میں بات کرو یا میرے سے بات کرو مطلب سینٹر آف اٹریکشن جو ہے نا وہ مجھے بناو چھا تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں کیا معاملہ ہوتے ہیں کیا ان کے سر پہ کوئی سینگ بھی ہوتے ہیں ان کے سر پہ کوئی سینگ تو ہوتے نہیں ہیں اچھا ٹھیک ہے مگر یہ اپنے آپ کو پریزنٹ ایسے کرتے ہیں کہ لوگ واقعی دیکھیں کیا ان کے سر پہ سینگ ہے کہ یہ بولے ہی جا رہے ہیں چپ نہیں ہو رہے ہیں اور اپنی باتیں کرے جا رہے ہیں اوہو مطلب یار وہ جو ہے نا بہت الٹی سیدھی حرکتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اگزیکلی خورم بھائی یہ تو ہمارے دیکھیں جو ہمارے سیلیبیٹیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ سکینڈل کرتے ہیں ٹھیک ہے اب سکینڈل کیا ہے اٹینشن سیکھ کرنا دیکھیں کوئی سیلیبیٹی ہے ٹھیک ہے اس کو کوئی نہ رول مل رہا ہے نہ کوئی سکوی ایویٹیزمنٹ مل لی ہے اب وہ کیا کرتا ہے وہ سکینڈل بناتا ہے وہ سکینڈل بناتا ہے تو ان خبروں میں آتا ہے خبروں میں آتا ہے تو زائدشی بات اس کی چرچہ شروع ہو جاتی ہر جگہ ہر کوئی اس کی بارے میں ہی بات کرنا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی آپ کو ایک ویسنٹلی مثال میں دیتا ہوں کہ ہمارے ابھی ایک بہت اچھے پولیٹیشن ہیں ٹھیک ہے وہ جو ہیں ہر روز آتے ہیں ٹی وی پہ ٹھیک ہے ان کا مین مقصد کیا ہوتا ہے برا وہ ایک الگ چیز ہے کیونکہ یہ ایک الگ چیز ہے غیر سی بات ہے ہر انسان کا نظریہ الگ ہے میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ یہ وہ صحیح ہیں وہ غلط ہیں مگر ہر انسان کا نظریہ الگ ہے میں صرف آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ اٹینشن سیکر ہوتے کون ہیں جو اپنے آپ کو بس پریزنٹ کریں اور اپنی باتیں کریں کہ میں بس یہ کر رہا ہوں میں بس وہ کر رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں میری سنو تو وہ لوگ ہوتے ہیں اٹینشن سیکرٹ جو کہتے ہیں میری بات سنو میں جو کہہ رہا ہوں وہی ہے سب کچھ میرے ارد گرد گمنا چاہیے مجھے نکالو گے تو مجھے اس سے اگرز نہیں ہے میں بھی جا رہا ہوں مطلب یار اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ وہ اتنے سیلفش ہو جاتے ہیں اتنے سیلفش ہو جاتے ہیں کہ بس ان کو صرف اپنی پروہ ہوتی ہے کہ میرے ساتھ جو ہے نا وہ اچھا ہونا چاہیے اور اگر خوزانہ خاصتہ کچھ برا ہو جائے ان سے کوئی چیز چھین لی جائے یا ان کو کسی چیز سے محروم کر دیا جائے اور صحیح طریقے سے بھی کر دیا جائے تو وہ رونا کانا شروع کر دیتے ہیں کہ یار میرے ساتھ یہ غلط ہو گیا میرے ساتھ یہ غلط ہو گیا اور جھوٹے جھوٹے بہانے بناتے ہیں اپنی سچائی ثابت کرنے کے لئے دیکھیں عزت اور زلت تو اللہ نے دینی ہے کوئی انسان تو کسی کو دینی سکتا اور کوئی عوضہ اور منصب بھی کوئی کسی کو نہیں دے سکتا اللہ جس کو چاہے جہاں بٹھا دے اللہ جس کو چاہے جب اتار دے تو یہ تو اللہ کے کام ہے تو اس کا انسانوں سے چھکوا کیوں مطلب یار اٹینشن سیکھ کرنا زبردستی کی جھوٹے جھوٹے ڈرامے کرنا اُلٹی سیدھی باتیں کرنا مطلب یار یہ ہر کسی کے اندر ہی پائے جاری ہوتی ہے چیز سوراں بھائی دیکھیں اٹینشن سیکھر کا مسئلہ کیا ہوتا ہے اس کو چاہیے امپورٹنس دیکھیں امپورٹنس لوگوں کے دل سے آتی ہے ٹھیک ہے خامک آئی کہ آپ کی بکواس کرنے سے آپ کی بولنے سے امپورٹنس نہیں آتی دیکھیں ہم نے پہلے بھی ایک ٹاپک دیا تھا پہلے تو لو پھر بولو دیکھیں انسان کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں تو اس کو بہت سو سمجھ کے انسان کو بولنا چاہیے اب انسان کیا کہتا ہے کہ میں زیادہ بولوں گا تو میرے اردگرد لوگ گھومیں گے کیونکہ میری امپورٹنس ہونی چاہیے میری زبان میری امپورٹنس ہے تو میں جو بھی ہوں بولتا رہا ہوں اب کیا ہوتا ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں آرہی یہ بندہ بولنے والا ہے مگر اس میں سے بہت سے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں نہیں آرہی یہ تو بکواس کر رہا ہے ایک کان سے سونا دوسرے کان سے نکالو دیکھیں امپورٹنس ہے نا وہ آپ کی ایکشن سے آتی ہے ٹھیک ہے آپ کے کریکٹر سے آتی ہے بولنے کی اپنی اہمیت ہے مگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہاں کتنا بولنا ہے اگر آپ خامہ خائی کے بولتے جاؤ گے تو صرف و صرف آپ ایک اٹینشن سیکھ کر رہے ہو اور کچھ نہیں کر رہے ہو صحیح ہے تو مطلب یار کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ بھائی مطلب یار آپ کا عمل بہت میٹر کرتا ہے آپ وہ کام کیوں نہیں کرتے کہ لوگ آپ کو اپریشیئٹ کریں آپ کہیں سے گزریں تو آپ خود بخود اٹینشن سیکھ کر جائیں آپ کو کوئی ڈراما کرنے کی ضرورت نہ پڑے آپ کسی محفل کے اندر جاتے ہیں سب لوگ آپ کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی بہت اچھا کام کیا ہوگا اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میں گزروں تو مجھے دیکھ کے اسی طریقے سے لوگ ٹریٹ کریں ایسا نہیں ہو سکتا آپ نے ایسا کوئی عمل کیا ہی نہیں ہوگا آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں ہوگا کہ آپ کو وہ اپریسیشن وہ امپورٹنس وہ اٹینشن ملے تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر جھاگنا چاہیے کہ ہم وہ کام کریں کہ جس سے ہم لوگوں کے دل کے اندر اتر جائیں اور لوگ جو ہیں ہمیں اچھے الفاظوں میں یاد رکھیں اٹینشن آٹومیٹک مل جائے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اس کے حوالے سے کوئی سولوشن بتانا چاہیں گے آپ سولوشن یہ ہے جو امپورٹنس ہوتی ہے وہ خود بیان نہیں کی جاتی وہ جب آپ نہیں ہوتے ہو کسی محفل میں کسی جگہ پہ تو لوگ جب آپ کو یاد کرتے ہیں تو وہ امپورٹنس ہوتی ہے اگر آپ کسی گیزن کے بیٹھے ہوئے ہو اور اب اپنی امپورٹنس جتا رہے ہو تو آپ اٹینشن سی کر رہے ہو تو اس چیز سے پریس کریں کیونکہ کام وہ کریں کہ آپ کے نہ ہوتے ہوئے بھی لوگ آپ کو یاد رکھیں تو وہ ایک بہت اچھی چیز ہے ملزبت اس کے کہ اگر آپ خود اپنی اہمیت بتا رہے ہو کہ میں ہاں میں ہوں ادھر تو اٹس بیٹر کہ اگر آپ نہ ہو اور لوگ آپ کی بات کریں صحیح ہے اس کے حوالے سے کوئی میسیج جانا چاہیں گے آپ میسیج یہی ہے خورم بھائی سی کریں صحیح ہے تو خیر کہنے کا مقصد صرف اتنا صحیح ہے کہ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں اگر وہ کسی محفل کے اندر جاتے ہیں تو وہ زبردستی جو ہے نا وہ سیاسی گفتگو شروع کر دیتے ہیں زبردستی جو ہے نا وہ اسٹیٹ گرانا شروع کر دیتے ہیں آپ ان سے کوئی بات کریں وہ سیر کے اوپر سوا سیر ہوتے ہیں آپ کوئی بات کریں وہ دوسری بات کرنے شروع کر دیتے ہیں جہاں ان کو لگتا ہے کہ یار یہ بندہ ہم سے جیت رہا ہے تو وہ دوسری بات دیائیں گے مطلب وہ یہ چاہتے ہیں کتنے لوگ ہمارے ایڑ گیڑ بیٹھے ہیں ان کے اندر صرف میری اٹنشن ہو مطلب لوگ میری طرف دیکھیں واہ واہ مطلب یار کیا بات کر دی ان صاحب نے مطلب یار ان کو کتنی نولیج ہے اوہ فو یہ تو بہت ہی سا بردست بند ہے تو دیکھیں اس کو کرنے سے کیا ہوگا مطلب یار آپ کو اگر ایک نولیج ہے تو آپ ایک پلیٹ فارم کے درو پروائیڈ کریں آپ کو اتنا ہی شوق ہے آپ بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے آج کل تو بہت آسان ہو گیا آپ ایک کیمرہ لے لیں یا موبائل فون لے لیں اپنی ویڈیو ریکارڈ کریں اور دنیا کو دکھا دیں کہ بھائی میں یہ بات کر رہا ہوں اور بات بھی تھوڑی وزندار ہونی شاہیے نا یہ نہیں کہ کوئی چھچوری حرکتیں الٹی چیدی حرکتیں کرنی شروع کر دیں اس سے کیا ہوگا آپ کی عزت نہیں بڑھے گی آپ کو اٹنشن نہیں ملے گی الٹا لوگ جو ہے نا آپ کو اپنے دل میں کہ آپ جو ہیں اٹنشن سیکھر تو نہیں ہیں اور ان لوگوں کو ضرور ٹیک کریں کوئی آپ کے فرنڈز ہیں یا آپ کے فیملی میمبرز ہیں جو اس طریقے کا کام کرتے ہیں اور ان کو آپ روکنا چاہتے ہیں ان کو ٹیک کر دیں باقی کام یہ کر دے گا تو امید ہے کہ جب ہم میسیج دینا چاہ رہے تھے وہ کنوے ہو گیا ہوگا تو ملتے ہیں کل ایک نئے دن کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ بہت خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ